دیکھئے بیاغ سبق اسمائے عاملہ کا بیان چل رہا ہے صاحب نحمیر نے آپ کو بتلایا تھا کہ اسمائے عاملہ گیارہ ہیں نمبر ایک اسمائے شرطیہ یہ شرط اور جزا پر داخل ہوتے ہیں اور فیل مزارے کو جزم دیتے ہیں دوسرا اسمائے افعال بمانے ماضی کے اور یہ اپنے فائل کو رفع دیتے ہیں تیسی قسم تھی اسمائے افعال بمانے امر حاضر چوتھی قسم تھی اسم فائل پانچمیں قسم اسم مفعول چھٹی قسم صفت مشبہ ساتویں قسم اسم تفضیل آٹھویں قسم مصدر نومی قسم اسم مضاف دسویں قسم اسم تام اسم تام جو تمیز کو نصب دیتا ہے اور گیارویں قسم ہے اسمائے کی نایہ وہ آج ہم پڑھیں گے کل کے سبق میں آپ نے پڑھا تھا کہ اس میں مضاف جو ہے وہ مضافلے کو جر دیتا ہے جیسے جانی غلام الزیدین یہ غلام مضاف ہے اس نے زیدین جو مضافلے ہے اس کو جر دیا اور پھر صاحب کتاب نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہاں پر حقیقت میں لام مقدر ہے اور غلام الزیدین اصل میں غلام الزیدین تھا میں نے تفصیل بیان کی تھی کہ مضاف اور مضافلے کے درمیان کبھی من مقدر ہوتا ہے کبھی فی مقدر ہوتا ہے اور کبھی لام اور کہاں فی مقدر ہے کہاں من اور کہاں لام میں نے بتلایا تھا کہ اس کے لئے آپ مضافلے پر غور کر لیں اگر مضافلے مضاف کے لئے ظرف ہے یعنی زمانے یا جگہ کا نام ہے تو پھر اس صورت میں وہاں فی مقدر ہوگا کیونکہ عربی زبان میں ظرفیت کے لئے فی آتا ہے اور جیسے آپ بتلانا چاہتے ہیں کہ زید گھر میں ہے تو آپ کیا کہیں گے زیدن فداری تو دیکھا گھر میں گھر میں گھر کے اندر بتلانے کے لئے کیا لفظ لائے آپ فی کو لے کر آئے تو ایک چیز کو دوسری چیز کے اندر یا ایک چیز کو دوسری چیز میں بتلانے کے لئے عربی میں فی استعمال ہوتا ہے تو یہاں پر بھی اگر مضافلے مضاف کے لئے ظرف ہو تو وہاں فی مقدر ہوگا جیسے صالات الجمعہ تی جمعہ کی نماز تو صالات ہے مضاف اور الجمعہ ہے مضافون الے اور یہ جمعہ کا دن جو ہے یہ ظرف ہے نماز کے لئے بھئی تو یہاں فی مقدر ہوگا اے صالاتن فی الجمعہ یا اسی طرح ہے صوم رمضان یہ رمضان یہ ظرف ہے وقت ہے روزے کے لئے تو یہاں بھی فی مقدر ہوگا اے صومن فی رمضان اور رمضان غیر منصرف ہے اس پر کسرہ اور تنوین نہیں آتے اور اسی طرح قیام اللیل رات کا قیام یعنی رات کو تحجد پڑنا بھئی تحجد تو اس کو قیام اللیل کہتے ہیں تو یہاں بھی دیکھو اللیل جو مضافلے ہے وہ ظرف ہے کس کے لئے اس قیام کے لئے وہ جو نماز کے لئے انسان کھڑا ہوتا ہے اس کے لئے ظرف ہے تو قیام فی اللیل اور اگر مضافلے کے لئے ظرف نہ ہو بلکہ اس کے لئے جنس ہو یعنی اس سے یعنی یوں کہہ اور اگر مضافلے جنس ہو مضاف کے لئے تو پھر وہاں پر من مقدر ہوگا جیسے خاتم فزت یا خاتم حدید حدید لوہے کو کہتے ہیں خاتم فزت چاندی کی انگوٹھی یا خاتم حدید لوہے کی انگوٹھی تو دیکھو یہ جو انگوٹھی ہے اس کے بعد جو مضافلے آ رہا ہے فزہ یہ اس کے لئے جنس ہے یعنی اس سے بنی ہے یا اس کے بعد جو حدید مضافلے آ رہا ہے وہ اس کے لئے جنس ہے معلوم ہو یہ انگوٹھی لوہے سے بنی ہے تو اس صورت میں من وہاں مقدر ہوگا جب مضافلے مضاف کے لئے جنس ہو یعنی مضاف اس سے بنا ہو تو پھر وہاں من مقدر ہوگا تو خاتم فضتن یہ اصل میں کیا ہے خاتمون من فضتن اور خاتم حدیدن یہ اصل میں کیا ہے خاتمون من حدیدن اور اگر مضافلے مضاف کے لئے نہ ظرف ہو اور نہ جنس ہو تو پھر باقی تمام صورتوں میں وہاں لام مقدر ہوگا جیسے غلام زیدن یا کتاب زیدن یہ کتاب مضاف ہے اور زیدن مضافون علے اور مضافلے یعنی زید جو ہے وہ کتاب کے لئے نہ ظرف ہے اور نہ ہی اس کے لئے جنس ہے تو یہاں لام مقدر ہوگا اے کتاب لزیدن زید کی کتاب بھئی اس کے بعد اسم تام کے بارے میں انہوں نے بتلایا تھا کہ اسم تام جو ہے وہ تمیز کو نصب دیتا ہے تمیز کو اور اسم تام وہ اسم جو ایسی حالت میں ہو کہ آگے اس کا مزید مضافلے نہ آسکے اسم تام اسم تام کا کیا معنی وہ اسم جو پورا ہو گیا مکمل ہو گیا اور اسم تام ہو یعنی پورا ہو مطلب یہ ہے کہ ایسی حالت میں ہو وہ اسم کہ آگے اس کا مضافلے نہ آسکے اور اسم تام ہوتا ہے چار چیزوں کے ذریعے نمبر ایک تنوین کے ذریعے اور کبھی نونِ تصنیہ کے ذریعے اور کبھی نونِ جمع کے لیے اور کبھی مذافلے کے ذریعے تو اسم تام ہوتا ہے کبھی تنوین کے ذریعے جیسے غلامن غلامن پر تنوین آ رہی ہے یہ تنوین بتلا رہی ہے کہ یہ غلامن کا لفظ تام ہو چکا پورا ہو چکا آگے مذافلے نہیں آ رہا میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اضافت کی صورت میں تنوین کو بھی گرا دیتے ہیں نونے تصنیہ کو بھی گرا دیتے ہیں اور نونے جمع کو بھی گرا دیتے ہیں تو تنوین آنے کا معنی یہ ہے کہ یہ اسم تام ہو گیا آگے کوئی مضافن علیہ نہیں آ رہا اگر آپ مضافن علیہ لانا چاہتے ہیں تو یہ تنوین آپ کو گرانا پڑے گی اس کو برقرار رکھتے ہوئے آپ مضافن علیہ نہیں لا سکتے تو تنوین علامت ہے اسم کے تام ہونے کی اور پھر یہ تنوین کبھی لفظوں میں ہوگی اور کبھی تقدیراں ہوگی لفظوں کے اندر تو منصرف کے اندر آئے گی جیسے زیدن یا غلامن یہ کیا ہے منصرف جبکہ تقدیراں تنوین آئے گی غیر منصرف اور مبنی کے اندر بئی عندی احدہ عشارہ درہمن یہ احدہ عشارہ اس کے آخر میں راہ پر زبر ہے تنوین تو نہیں ہے لیکن چونکہ یہ مبنی ہے تو فرض کر لو یہاں کیا موجود ہے تنوین موجود ہے کیونکہ مبنی پر تنوین آ نہیں سکتی تو یہ پورا ہو چکا ہے تام ہو چکا ہے اور اسی طرح زیدن اکثر منکا مالن تو یہ اکثر جو ہے اس کے آخر میں تنوین نہیں کیونکہ یہ غیر منصرف ہے لیکن یہ تام ہو چکا ہے جب تام ہو چکا آگے مضافلیں نہیں آ رہا تو یہ اب تمیز کو نصب دیں گے تو اسم تام ہوتا ہے کبھی تنوین کے ذریعے کبھی نونے تصنیہ کے ذریعے کبھی نونے جمع کے ذریعے اور اسی میں نونے جمع کے اندر داخل تھا مشابہ نونے جمع میں نے بتلایا تھا عشرونہ سے لے کر تسعونہ تک یہ جو دہائیاں ہیں یعنی بیس چالیس پچاس ساٹھ ستر اسی نوے یعنی عشرونہ سلاسونہ اربعونہ خمسونہ ستونہ سبعونہ سمانونہ اور تسعونہ یہ جو دہائیاں ہیں ان میں جو نون آیا یہ نونے جمع نہیں بلکہ یہ کیا ہے مشابہ نونے جمع ہے اس کے مشابہ ہے جیسے نونے جمع کے اندر نون سے پہلے واو آتی ہے حالت رفعی میں اور حالت نسبی جری میں نون سے قبل یا آتی ہے اسی طرح ان دہائیوں میں بھی احسا ہی ہے حالت رفعی میں کہتے ہیں عشرونہ اور سلاسونہ اور حالت نسبی جری میں کہتے ہیں عشرینہ اور سلاسینہ تو یہ نونے جمع کے مشابہ ہیں تو یہ بھی اسم کے تام ہونے کی علامت لہٰذا جب ان کے ذریعے بھی اسم تام ہوگا یہ آگے تمیز کو نصب دیں گے اور کبھی اسم تام ہوتا ہے مذافلے کے ذریعے جیسے اس کی مثال انہوں نے ذکر کی تو یہ مذافلے کے ذریعے ملئوہ تام ہوا اور اس نے آگے عصلا جو تمیز ہے اس کو نصب دیا تو یہ جو اسم تام ہے یہ پھر آگے تمیز کو نصب دیتا ہے اور اسم تام کہتے ہیں دراصل کی اس کی مشابہت فیل کے ساتھ ہو جاتی ہے اس طرح مشابہت ہوتی ہے جیسے فیل فائل کے ساتھ تام ہوتا ہے اور پھر کیا کرتا ہے مفعول کو نصب دیتا ہے تام ہوتا ہے یعنی اس کی بغیر فیل آ نہیں سکتا تو فیل کے لیے کیا چاہیے فائل تو یہاں پر بھی جب اسم کے بعد تنوین آگئی یا انہوں نے تصنیہ آگیا یا انہوں نے جمع یا مذافلے تو اسم تام ہوا جیسے فیل کس کا تقاضہ کرتا ہے فائل کا اور اس کے ذریعے تام ہوتا ہے یعنی اس کے ذریعے اس میں بات پوری ہوتی ہے اور پھر وہ مفعول کو بھی نصب دیتا ہے تو یہ اسم تام ہوئے ان چیزوں کے ذریعے اور پھر اس کے بعد انہوں نے تمیز کو نصب دیا آگے دیکھئے بھئی اب اسمہ کنایہ آگئے بھئی اسمہ کنایہ کے بارے میں آپ مبنیات کی جب آٹھ قسمیں آئیں تھیں وہاں بھی انہوں نے کنایات کے بارے میں بتلایا تھا آپ کو مبنی کتنی قسم کا ہے آٹھ قسم کا نمبر ایک تمام ضمیریں نمبر دو اسمہ اشارہ نمبر تین اسمہ موصولہ نمبر چار اسمہ افعال نمبر پانچ اسمہ اصوات نمبر چھے کچھ ظروف ہیں نمبر سات کنایات اسمہ کنایات بھئی اور نمبر آٹھ کوش مرکبات ہیں یعنی مرکبے بینائی تو یہ آٹھ ہیں اس میں کنایات کا ذکر آیا تھا اور کنایہ میں نے بتلایا تھا کنایات دو قسم کے ہیں کبھی کنایہ عدد سے ہوتا ہے اور کبھی کنایہ بعد سے ہوتا ہے مثلا آپ زید کو کوئی بات بتلا رہے تھے ایک تیسرا شخص آ گیا اب آپ اسے بات چھپانا چاہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ پھر میں نے عمر کو ایسے ایسے کہا دیکھا بات بتلانے کے بجائے ایسے ایسے لے آئے یا آپ کہتے ہیں میں پھر میں نے عمر کو یوں یوں کہا تو بات بتلانے کے بجائے یوں یوں کا لفظ لے آئے تو یہ آپ نے کنایہ کر لیا اس بات سے اس بات کو گول کر گئے اس کو ذکر نہیں کیا اور کنایہ ذکر کر دیا تو عربی میں اس کے لئے قیتہ اور زیتہ استعمال ہوتا ہے یہ جب بات سے کنایہ کرنا ہو بات سے کنایہ اور ایک ہے کنایہ عدد سے بعض اوقات عدد ذکر کرنے کے بجائے اس سے کنایہ کر دیا جاتا ہے اور عدد سے کنایہ کے لئے دو لفظ ہیں ایک ہے کم اور ایک ہے قضا اس میں عدد سے کنایہ ہوتا ہے مثلا میں کہنا چاہتا تھا کہ میں زیت کو دس درہم دیئے مثلا میں عمر کو بتلا رہا تھا کہ میں نے زیت کو دس درہم دیئے اور میں بات کر رہا تھا کہ ایک تیسرا آدمی بھی وہاں آ گیا اب میں اس کو بتلانا نہیں چاہتا کہ میں نے دس درہم دیئے ہیں تو میں اس عدد سے کنایہ کر لیتا ہوں اور یوں کہتا ہوں اعطائت زیدن قضا درہمن اعطائت زیدن قضا میں نے زید کو اتنے درہم دیئے تو دیکھو وہ دس کا عدد بولنے کے بجائے میں نے کذاب کا لفظ بولی ہے اتنے درہم دیئے تو یہ کنایہ ہے عدد سے یہ کیا ہے کنایہ ہے عدد سے تو عدد سے کنایے کے لیے عربی میں دو لفظ ہیں ایک ہے کم اور ایک ہے کذا کم اور کذا اب آج انیت کا بیان ہو رہا ہے کم اور کذا کہتے ہیں یازدہم گیاروی قسم جو ہے اسماء عاملہ کی اسماء کنایہ از عدد وہ جو اسماء کنایہ ہیں عدد سے اسماء کنایہ ہیں عدد سے وہاں دو لفظ اور وہ دو لفظ ہیں کم و کذا ایک کم ہے اور ایک قضا ہے بھئی کم بر دو قسم پر ہے استفامیہ و خبریہ ایک استفامیہ ہے اور ایک خبریہ ہے یاد رکھو یہ جو کم ہے یہ خبر دینے کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے اور یہ سوال پوچھنے کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے اور اس میں ابحام ہوتا ہے تو اس کے بعد ایک تمیز آتی ہے جو آ کر اس ابحام کو دور کرتی ہے توجہ ہے کم استفام کے لئے بھی آتا ہے اور خبر دینے کے لئے بھی آتا ہے اور یہ مبہم ہے تو آگے تمیز چاہیے اور یہ کم استفامیہ ہے یا کم خبریہ ہے اس کا پتہ تمیز سے چلتا ہے کم استفامیہ جو ہے اس کی تمیز منصوب آتی ہے تمیز کیا آئے گی منصوب مثلا کم رجولن عندکا کتنے آدمی ہیں عندکا آپ کے پاس تو کم کی تمیز کیا آئی رجولن اور منصوب ہے اس کا نصب بتلا رہا ہے کہ یہ کم استفامیہ ہے خبریہ نہیں جبکہ کم خبریہ جو ہے وہ اپنی تمیز کی طرف مضاف ہو جاتا ہے تمیز اس کے بعد بھی آتی ہے توجہ ہے کم خبریہ کے بعد بھی تمیز ضرور آئے گی لیکن وہاں کم اس تمیز کی طرف مضاف ہو جائے گا اور تمیز مجرور ہو جائے گی کم رجولن عندی کم رجولن عندی ترجمہ کیا ہوگا نہ سوال نہیں سوال نہیں کتنے نہیں یہ تو آپ استفامیہ بنا رہے ہیں معنی ہے بہت سے آدمی ہیں میرے پاس یہ کسرت بیان کرنے کیلئے آتا ہے کس کیلئے آتا ہے کسرت بیان کرنے کیلئے کم رجولن عندی بہت سے آدمی ہیں عندی میرے پاس تو کم یہ کم مضاف اور رجولن مضاف انیل ہے اور یہ رجول اس کی تمیز ہے یہ بتلا رہی ہے کہ کم سے کیا مراد ہے رجول مراد ہے کیا مراد ہے جیسے استفام میں تھا کم رجولن عندکا کم رجولن عندکا تو وہاں پر بھی کم کے اندر ابحام تھا اور آگے تمیز آئے منصوب بھئی اور اس نے ابحام کو دور کیا کہ کم سے کون مراد ہیں رجول مراد ہیں کم رجولن عندکا آپ کے پاس کتنے آدمی ہیں اور کم خبریہ کے اندر بھی کم کے اندر ابحام ہے تمیز چاہیے لیکن یہ اپنی تمیز کی طرح مضاف ہو جاتا ہے اور بہرحال چاہے مجرور ہی کیوں نہ ہو وہ آ کر ابحام کو دور کر دیتی ہے بتلا دیتی ہے کہ کم سے کیا مراد ہے تو کم رجولن عندکا معلوم ہوا کہ یہ کم سے کون مراد ہیں رجول ہی مراد ہیں کم رجولن عندی بہت سے آدمی میرے پاس ہیں فرق سمجھ میں آیا اور نیز یہ جو کم خبریہ ہے اس کی تمیز جمع مجرور بھی آ سکتی ہے کم رجولن بھی اور کم رجالن کم رجالن عندی میرے پاس بہت سے آدمی ہیں تو کم کتنی قسم کا ہوا دو ایک کم استفامیہ اور ایک کم خبریہ کم استفامیہ کیا کیا جاتا ہے سوال پوچھا جاتا ہے اور کم خبریہ کیا جاتا ہے خبر دی جاتی ہے کوئی بات بتلائی جاتی ہے اور کم استفامیہ اور کم خبریہ میں فرق کس سے ہوگا تمیز سے اگر تمیز منصوب ہوئی تو معلوم ہوا یہ کم کونسا ہے استفامیہ ہے اور اگر تمیز مجرور ہوئی معلوم ہوا یہ کم خبریہ ہے اور یہ جو کم خبریہ ہے یہ مضاف ہوتا ہے اپنی تمیز کی طرف اور اس کی تمیز مفرد بھی آ سکتی ہے اور جمع بھی کم رجلن بھی آ سکتا ہے اور کم رجالن بھی جبکہ کم استفامیہ جو ہوتا ہے اس کی تمیز ہمیشہ مفرد منصوب آتی ہے کم رجلن کم رجلن ہی رہے گا کم رجالن یہاں آپ نہیں کہہ سکتے بھئی تو کم استفامیہ کی تمیز ہمیشہ مفرد منصوب اور کم خبریہ کی تمیز مفرد مجرور یا جمع مجرور آئے گی بھئی بات سمجھ میں آ گئے تو یہ کم کنایا ہے عدد سے اور اسی طرح کذا ہے کذا وہ بھی عدد سے کنایا ہے لیکن وہ صرف خبر کے لئے استعمال ہوتا ہے وہ صرف خبریہ ہوتا ہے وہ استفامیہ نہیں جیسے آپ کہتے ہیں عین دی کذا درہمان میرے پاس اتنے درہم ہیں کذا کے اندر ابحام تھا درہمان نے آ کر اس کی ابحام کو دور کر دیا تو یہ عین دی کذا درہمان میرے پاس اتنے درہم ہیں دیکھئے بھئی دوبارہ ترجمہ دیکھنے اسماع کنایا از عدد و آن دو لفظ اسماع کنایا عدد سے اور وہ دو لفظ ہیں کم اور کذا کم بردو قسم کم دو قسم پر ہے استفامیہ و خبریہ ایک استفامیہ ہے اور ایک خبریہ کم استفامیہ تمیز ربا نصب کنت کم استفامیہ تمیز کو نصب دیتا ہے و کذا نیز اور کذا بھی کذا بھی یعنی وہ بھی اپنی تمیز کو نصب دیتا ہے چونکہ کم رجول نعین دکا کتنے آدمی ہیں آپ کے پاس و عین دی کذا درہمان میرے پاس اتنے درہم ہیں و کم خبریہ تمیز ربا جر کنت اور کم خبریہ تمیز کو جر دیتا ہے چونکہ کم مال انفقتو انفق یونفق انفاق کا معنی ہے خرچ کرنا انفقتو میں نے خرچ کیا کم مال انفقتو جی یہ کم کونسا ہے استفامیہ یا خبریہ خبریہ کیسے پتا چلا تمیز مجرور ہے اور یہ مضافیلہ بن رہی ہے کم کے لئے تو کم مال انفقتو بہت سا مال میں نے خرچ کیا بہت سا مال میں نے خرچ کیا و کم دار بنائیتو دار گھر کو کہتے ہیں بنائیتو بنا یا بنی کا معنی ہے بنانا تعمیر کرنا کم دار بنائیتو یہ کونسا کم ہے کم خبریہ ہے اور کم خبریہ کا معنی کس کے ساتھ کرتے ہیں بہت کے ساتھ یہ قصرت بتلانے کے لیے آتا ہے تو یہ انشاء تکثیر کے لیے ہے وَقَمْدَارِن بَنَئِتُ بہت سے گھر میں نے تعمیر کیے بہت سے گھر میں نے بنائے وَقَاہِ مِنْ جَار برتمیزِ کمخبریہ آیت وَقَاہِ کبھی وَقَاہِ مِنْ جَار اور کبھی مِنْ جَارہ جو ہے برتمیزِ کمخبریہ آیت وَقَمْخَبَرِیہ کی تمیز پر آتا ہے کبھی کبھار مِنْ جَارہ جو ہے وہ کمخبریہ کی تمیز پر آتا ہے جیسے پیچھے تھا کمدارن کمدارن یہاں مِنْ آ جاتا ہے کبھی کم مندارن بَنَئِتُ کم مندارن بَنَئِتُ تو کہتے ہیں وَقَاہِ مِنْ جَار برتمیزِ کمخبریہ آیت اور کبھی مِنْ جَارہ جو ہے کمخبریہ کی تمیز پر آتا ہے چون قَوْلُهُ تَعْلَى جیسے اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے کم مِنْ مَلَقٍ فِي السَّمَاوَات کم مِنْ مَلَقٍ فِي السَّمَاوَات بہت سے فرشتے ہیں آسمانوں میں بہت سے فرشتے ہیں بہت سے فرشتے آسمانوں میں آگے خبر جو ہے وہ آگے آیت کے اندر ذکر ہے بس اس کا معنی میں نے بتلا دیا آپ کو کم مِنْ مَلَقٍ فِي السَّمَاوَات بہت سے فرشتے آسمانوں میں یہاں تک بات سمجھ میں آگئی حاصلِ کلام کیا ہوا کہ کنایا از عدد کتنے لفظ ہیں دو ایک کم ہے اور ایک قضا قضا صرف خبر دینے کے لیے آتا ہے جبکہ کم استفہام کے لیے بھی آتا ہے اور خبر دینے کے لیے بھی اور ان میں ابحام ہوتا ہے آگے تمیز چاہیے قضا کی تمیز تو ہمیشہ منصوب آئے گی لیکن کم اس کی تمیز منصوب بھی آ سکتی ہے اور مجرور بھی اگر تمیز منصوب آئے معلوم ہو یہ کون سا کم ہے کم استفہامیاں یہ ہمیشہ اس کی تمیز مفرد منصوب آئے گی جمع نہیں بلکہ مفرد منصوب اور اگر اس کی تمیز مجرور آئے تو سمجھ جائیں یہ کون سا کم ہے کم خبریہ اور یہ جو کم خبریہ ہے اس کی تمیز مجرور تو آئے گی لیکن مفرد بھی ہو سکتی ہے اور جمع بھی ہو سکتی ہے اور یہ بھی انہوں نے بتایا کہ کم خبریہ کی تمیز پر کبھی مین بھی داخل ہو جاتا ہے جیسے کم ملکن دیکھو یہ ملک کیا تھا تمیز تھی ملک فرشتے کو کہتے ہیں تو ملک کا معنی ہے فرشتہ بھئی تو کم ملکن اس پر کیا داخل ہوا یہ ملک تمیز ہے اور اس پر مین داخل ہو گیا یہاں تک بات سمجھ میں آگئی اچھا یہ ترکیب بھی کر لیجئے بھئی کم رجولن عیندکا کم رجولن عیندکا جی بتلائیے کم کا عراب بولو یاد رکھو یہ مبتدہ بنے گا کم مرفو محلن یہ مبنی ہے مرفو محلن مبہم ممیز رجولن منصوب لفظان تمیز مبہم ممیز اپنی تمیز سے مل کر مبتدہ اور عیندکا عیندہ منصوب لفظان مضاف کیونکہ عیندہ نے کیا بننا ہے زرف تو منصوب لفظان مضاف کاف ضمیر مجرور محلن مضافلہ مضاف اپنے مضافلہ سے مل کر خبر بنے گی خبر تو کس سے متعلق ہوں گے ثابتن سے کس سے ثابتن سے ثابتن مرفو لفظان مرفو کیوں خبر ہے لفظان کیوں اس کے رفع پر ہم تلفز کر رہے ہیں مرفو لفظان اور اس کے اندر ہوا زمیر مرفو محلن اس کا فائل جو کس کو راجے کام رجولن کام رجولن مبتدہ کو راجے ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے کام کو راجے ہے کام کو اور کیونکہ خبر کو کس سے جوڑتے ہیں مبتدہ سے تو اس میں فائل اپنے فائل اور مفول فی یعنی عیندکا سے مل کر کیا بنا یہ عیندکا کیا بن رہا ہے مفول فی تو ثابتوں سیغے اس میں فائل اپنے فائل اور مفول فی سے مل کر شبے جملہ ہو کر خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیا کام رجولن جملے پہ نظر نہیں ہے ہاں جملہ جملہ اسمیا انشائیہ ہوا کیونکہ سوال پوچھا جا رہا ہے اس کی بھی اسی طرح ترکیب ہے عیندی ترکیب کیجئے ظرف ہے نا منصوب تقدیرا کیونکہ یا کی طرح مضاف ہے یا زمیر مجرور محلن مضافلے مضاف اور مضافلے مل کر مفول فی ہوا کس کے لئے ثابتوں کے لئے اور ثابتوں سیغہ اس میں فائل اس کے اندر ہوا زمیر فائل جو کس کو راجے آگے جو کزا آ رہا ہے وہ ہے مبتدہ وہ کزا کی طرف راجے اور ثابتوں سیغہ اس میں فائل اپنے فائل اور مفول فی سے مل کر خبر مقدم اور کزا یہ کزا کہے رب بولو مبتدہ ہے نا تو مرفو ہوگا کزا مرفو محلن ممیز اور درہمن منصوب لفظان تمیز مبہم ممیز اپنی تمیز سے مل کر مبتدہ مؤخر مبتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا عیندی کزا درہمن میرے پاس اتنے درہمن ہیں یہ انشائیہ نہیں ہوگا یہ انشائیہ نہیں ہوگا کزا صرف خبریہ آتا ہے وَكَمْ مَالِنْ أَنْفَقْتُ کَمْ مَالِنْ مفہول ہا شابش یہ مفہول بنے گا ذرا اس کو مؤخر کر دو اَنْفَقْتُ مَنْ اَنْفَقْتُ مَنْ اضافت ہو رہی ہے ہے تو تمیز ہی لیکن اس کی طرف کیا ہو رہی ہے اضافت لہذا ممیز نہ کہیں بس کم مَنْسُوب مَحَلًا مُزَاف مَالِنْ مَجْرُور لفظان مُزَافِلے مُزَافِلے مِل کر یہ مفہول بھی ہی ہوا کس کے لیے اَنْفَقْتُ فیل کے لیے میں نے بتایا تھا فیل سب سے قوی عامل ہے یہ ماہ بعد میں بھی عمل کرتا ہے اور ماہ قبل میں بھی عمل کرتا ہے تو اس نے دیکھو مفہول کو ماہ قبل میں نصب دیا اور اَنْفَقْتُ فیل با فاعل اس کے اندر تازہ میر مرفوع محلان فاعل فیل اپنے فاعل اور مفہول بھی ہی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا میں نے بہت سا مال خرچ کیا اور کم دارن بنائیتو یہاں بھی اسی طرح ہے کم منصوب محلان مزاف دارن مجرور لفظان مزافلہ مزاف مزافلہ مل کر یہ مفہول بھی ہوا کس کے لئے بنائیتو بنائیتو کم دارن ذرا مؤخر کریں پھر آپ کو معنی سمجھ میں آئے گا بنائیتو میں نے بنائے میں نے تعمیر کیے کم دارن بہت سے گھر معلوم ہے یہ مفہول بن رہا ہے تعمیر کرنے والا متقلم اور جس کو تعمیر کیا وہ کیا ہیں مفہول ہیں بھئی گھر تو کم منصوب محلان مزاف دارن مجرور لفظان مزافلہ مزاف مزافلہ مل کر مفہول بھی اور بنائیتو فیل با فائل تازہ میرے اس کے اندر مرفو محلان فائل فیل اپنے فائل اور مفہول بھی ہی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا کم خبریہ ہے نا ترکیب سمجھ میں آگئی میں نے بہت سے گھر تعمیر کیے اور آگے ہے کم من ملکن فی السماواتی اس میں یاد رکھو یہ کم یہ مبتدہ بنے گا مبتدہ اور من ملکن من جار رہا ہے اور ملکن مجرور لیکن یہ من زائد ہے زائد ہے لہذا ملکن لفظوں میں تو مجرور ہے کیونکہ اس پر کیا داخل ہے من لیکن محل کے اعتبار سے یہ منصوب ہے یہ تمیز ہے یہ ابحام کو دور کر رہی ہے کم سے یہ ملکن کیا ہے تمیز ہے اور تمیز کیا ہوتی ہے منصوب تو محل کے اعتبار سے یہ منصوب ہے تو کم من ملکن یہ من کیا ہے زائد اور ملکن یہ مجرور لفظن ہے لیکن منصوب محلن ہے توجہ ہے یہ مجرور لفظن ہے لیکن منصوب محلن ہے یہ تمیز ہے اور فی السماواتی یہ صفت ہے اس ملک کی کیونکہ نکرہ کے بعد جار مجرور آ جائے ملک کیا ہے نکرہ ملکن یہ نکرہ ہے اور اس کے بعد جار مجرور آیا اور نکرہ کے بعد جار مجرور آئے اور وہ کسی اور چیز سے نجڑ رہا ہو تو وہ اسی نکرہ کے لئے صفت بنتا ہے جیسے نکرہ کے بعد فیل آ جائے تو وہ اسی نکرہ کے لئے عموماً صفت اسی طرح نکرہ کے بعد اگر جملہ اسمی آ جائے تو وہ بھی عموماً اس نکرہ کے لئے صفت بنتا ہے تو یہ فیض سماوات جار مجرور مل کر کس سے متعلق ہوں گے جے صفت ہے ملک کی صفت ہے ملکن کی تو کس سے متعلق ہوں گے کیا نکالیں گے ثابتن 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 جے ثابتن نکالیں گے صفت موصوف کے مطابق ہوتی ہے اے راب میں ملکن مجرور تو ثابتن صفت بھی مجرور پھر سنو ترکیب کم مرفو محلن مبتدہ ہے اور مبہم ممیز مین جارہ زائدہ ملکن مجرور لفظا منصوب محلن تمیز ہے اور فی جارہ السماواتی مجرور جار مجرور مل کر متعلق کس سے ثابتن سے ثابتن صیغہ اس میں فائل اس کے اندر ہوا زمیر فائل جو کس کو راجے ملکن موصوف کو راجے صفت کو کس سے جوڑتے ہیں محلن موصوف سے ثابتن صیغہ اس میں فائل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر شبے جملہ ہو کر صفت ملکن کے لئے ملکن محلن موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ تمیز ہوئی کس کے لئے کم کے لئے کم ممیز اپنی تمیز سے مل کر مبتدہ اور آگے کیا آ جائے گی خبر آ جائے گی ترکیب سمجھ میں آگئی ترکیب اگر کوئی مشکل بھی پیش ہے ابھی پریشان نہیں ہونا بھئی بہرحال ترکیب ذکر میں کرتا جا رہا ہوں کوئی ایک آدھ بات تو ذہن میں رہ جائے گی عموماً ہمارے ہاں درجہ اولا ہی میں ترکیب کروا دیتے ہیں تو حالانکہ ترکیب تو ہدایتوں نہ ہو کے ساتھ صحیح انسان کو سمجھ میں آتی ہے تو بہرحال میں یہاں ذکر کرتا جا رہا ہوں اگر کوئی بات ذہن میں رہ گئی تو اچھی بات ہے اگر ذہن میں نہ بھی آئے پریشان نہیں ہونا البتہ یہ نحمیر کے مسائل آپ نے خوب اچھی طرح یاد کرنے ہیں جب یہ مسائل اچھی طرح یاد ہوں گے انشاءاللہ ہدایتوں نہ ہمیں پھر ترکیب جب اس کے ساتھ چلے گی تو آپ کو بہترین سمجھ میں آئے گی آگے دیکھئے بھئی قسم دوو معنوی بیدان کے عوامل معنوی بر دو قسم اول ابتداء یعنی خلوو اسم از عوامل لفظی کہ مبتداء خبر را برفا کنت چون زیدن قائمن وینجا گویند کہ زیدن مبتداءست مرفو بابتداء وقائمن خبر مبتداءست مرفو بابتداء اچھا بھئی یہ کچھ صفحے قبل آیا تھا باب اول در حروف عاملہ جہاں حروف عاملہ کا بیان شروع ہوا تھا پھر افعال کا بیان آیا تھا جو عمل کرتے ہیں وہاں پر انہوں نے ذکر کیا تھا اسے ایک دو سطر قبل فصل بیداء کے عوامل اعراب بردو قسم اعراب کے عوامل جو ہیں وہ دو قسم کے ہیں وہ عامل جو اعراب دیتے ہیں لفظی اور معنوی کچھ لفظی ہیں اور کچھ معنوی ہیں پھر لفظی کی انہوں نے تین قسمیں بنائی تھیں کہ وہ عامل حروف ہوں گے یا افعال ہوں گے یا اسمہ تو یہ لفظی عوامل کا بیان اب تک چل رہا تھا مسلسل اب آج آ کر یہ مکمل ہوا اب عوامل معنوی کا بیان کرنے لگے ہیں اسی لئے انہوں نے کہا قسم دو وہ معنوی دوسری قسم عوامل کی کیا ہے معنوی ہے بیدان کہ تو جان لے کہ عوامل معنوی بردو قسم اچھا بھئی پہلے اس کو سمجھ لیں عوامل معنوی جو ہیں وہ دو قسم پر ہیں ایک کا نام ہے ابتداء جو مبتداء اور خبر میں عامل ہے ایک کا نام کیا ہے اور دوسری قسم ہے جو فعل مزارے کے اندر عامل ہے اس کو رفع دیتی ہے فعل مزارے یاد رکھو وہ مرفوع ہوتا ہے جب اس پر کوئی نصب دینے والا عامل بھی نہ ہو اور جزم دینے والا عامل بھی نہ ہو یہ جو احراب آتا ہے یہ خود بخود نہیں آتا ہمیشہ اس کے لئے کیا چاہیے عامل چاہیے تو فعل مزارے کے اندر فعل مزارے جب عامل ناصب سے اور عامل جازم سے خالی ہو تو پھر یہ مرفوع ہوتا ہے یعنی عامل لفظی سے خالی ہو نہ عامل لفظی سے جب وہ خالی ہوگا تو کیا ہوگا مرفوع اسی طرح مبتداء اور خبر ہیں اس میں نحویوں نے غور کیا کہ ان پر رفع کیوں آتا ہے تو کوئی ایسا لفظ نہیں نظر آیا کہ جس کی وجہ سے ان پر رفع آئے تو انہوں نے کہا کہ رفع تو آ رہا ہے اور رفع تو بغیر عامل کے آتا نہیں لہٰذا یوں کہو کہ ان کے اندر عامل معنی ہے کیا ہے عامل معنی ہے اور وہ کیا کہ یہ مبتداء ہے مصند دلے اور خبر کیا ہے مصند تو مصند اور مصند دلے جب وہ عامل لفظی سے خالی ہو تو ان کے اندر عامل معنوی ہوگا تو وہ جو ہے مصند اور مصند دلے جب کس سے خالی ہو جب عامل لفظی سے خالی ہو تو ان کے اندر عامل کون ہوگا معنوی ہوگا معنی عامل ہوگا اور وہ اسم کے اندر صرف مبتدہ اور خبر ہیں باقی جتنی جگہ بھی رفع یا نصب یا جار آئے گا ہر جگہ کوئی نہ کوئی عامل موجود ہوتا ہے لیکن صرف مبتدہ اور خبر یہ مسندل ہے اور مسند مبتدہ کیا ہے مسندل ہے اور خبر کیا ہے مسند یہ دو چیزیں جو ہیں ایک مسندل ہے اور ایک مسند ہے ان میں ہمیں کوئی عامل لفظوں میں نہیں ملا تو نحوی حضرات نے کہہ دیا کہ اس کے اندر عامل ابتداء ہے اس کے اندر عامل ابتداء معنی ہے معنی ہے اور اس کا نام ابتداء رکھ دیا تو تو علاوہ پریشان ہوتے ہیں پتہ نہیں ابتداء کیا چیز ہے بھئی ابتداء کیا ہے کہ کوئی مسند ہو یا مسندل ہے اور عامل لفظی سے خالی ہو بس کوئی مسند ہو یا مسندل ہے اور عامل لفظی سے خالی جب عامل لفظی سے خالی ہے تو عامل معنی بھی موجود ہے یا نہیں کیونکہ رفع خود بخود تو نہیں آتا زید ان قائم ان یہ زید ان پر رفع تو آ رہا ہے اور کوئی ایسا لفظ نہیں جو رفع دینے والا ہو قائم ان پر بھی رفع آ رہا ہے کوئی لفظ نہیں ایسا جو رفع دینے والا ہو اور رفع بغیر عامل کے نہیں آ سکتا تو کیا کہو عامل مانا ہے لفظ نہیں ہے بلکہ مانا ہے اور اس کا نام کیا رکھ دیا ابتدہ تو ابتدہ کس چیز کا نام ہے عامل مانوی کا نام ہے اور وہ کیا ہے اس کی تعریف کرو مسند یا مسند علیہ عامل لفظی سے خالی ہو بس یہ ہے ابتداء مسند اور مسند علیہ دیکھو کوئی مشکل ہے مسند ہو یا مسند علیہ ہو اور عامل لفظی سے خالی ہو تو اس کے اندر عامل کون ابتداء یعنی معنی عامل ہے اور اس کا نام کیا ابتداء ہے بس یہ ہے ابتداء بھئی اور دیکھو اس کے اندر صرف کون داخل ہوئے کس میں عامل معنی بھی آیا صرف مبتداء اور صرف خبر اور کوئی ایسا مصند اور مصند علیہ نہیں جو عامل لفظی سے خالی ہوں تو یہ عامل معنوی یعنی ابتداء صرف مبتداء میں عامل ہے اور صرف خبر میں اس کا نام ابتداء رکھ دیا ویسے یہ کوئی بھی چیز نہیں ہے کہ بس یہ معنی عامل ہے اور اس کا نام ابتداء ہے بات سمجھ میں آگئی ابتداء کسے کہتے ہیں مصند علیہ کا عامل لفظی سے خالی ہونا بس یہ ابتداء ہے تو زیدن پر رفع کیوں کس کی وجہ سے آیا عامل کون ابتداء اور خبر پر رفع کیوں آیا عامل کون ابتداء ہے اور ابتداء کس چیز کا نام کہ مصند ہو اور عامل لفظی سے خالی یا مصند علیہ ہو اور عامل لفظی سے خالی مصند یا مصند علیہ ہونا چاہیے اور کچھ نہیں بھئی اور وہ صرف کون ہے مبتداء اور خبر ہیں ان کے علاوہ اور کوئی ایسا مصند یا مصند علیہ نہیں ہے جو عامل لفظی سے خالی ہو دیکھئے بھئی کتاب پر قسم دو وہ معنوی دوسری قسم عامل معنوی ہے بیدان کے عوامل معنوی بر دو قسم جان لے تو کہ عوامل معنوی دو قسم پر ہے اول ابتداء پہلی قسم کیا ہے ابتداء کیا معنی خود معنی بیان کر رہے ہیں یعنی خلوہ اسم از عوامل لفظی خالی ہونا اسم کا عوامل لفظی سے کہ مبتدہ اور خبر را برفا کند کہ جو مبتدہ اور خبر کو رفا دیتا ہے صرف کس کس کو ذکر کیا مبتدہ اور خبر اسم کا خالی ہونا کس سے عوامل لفظی سے اور یہ صرف کس کو رفا دیتا ہے مبتدہ اور خبر کو اور کہیں پر بھی ابتداء عامل نہیں ہے پھر دیکھئے ابتداء یعنی خلوہ اسم از عوامل لفظی یعنی خالی ہونا اسم کا عوامل لفظی سے کہ مبتدہ خبر را برفا کند کہ مبتدار خبر کو رفع دیتا ہے جو زیدن قائمون جیسے زیدن قائمون زیدن پر رفع آیا کس کی وجہ سے ابتداء کی وجہ سے قائمون پر رفع آیا کس کی وجہ سے ابتداء اور ابتداء ایک عمانوی عامل ہے اس کی تعریف کیا ابتداء کسے کہتے ہیں کہ کوئی مسند یا مسند علیہ ہو اور عامل لفظی سے خالی ہو تو بس یہ خالی ہو نا معلوم ہے اس کے اندر عامل کون ہے مانا ہے اور اس کا نام ابتداء ہے وَإِن جَا گوئند اور یہاں پر کہتے ہیں یہاں کہتے ہیں کہ زیدن مبتداث مرفوع بابتداء کہ زیدن جو ہے وہ مبتداء ہے اور مرفوع ہے بابتداء کس کی وجہ سے مرفوع ہے ابتداء کی وجہ سے وَقَائمون خبر مبتداث اور قائمون جو ہے مبتداء کی خبر ہے مرفوع بابتداء وہ بھی کس کی وجہ سے مرفوع ہے ابتداء کی وجہ سے یہاں ایک دو مذہب اور بھی ہیں وہ بھی ذکر کریں گے کہتے ہیں بعض نحوی حضرات فرماتے ہیں کہ ابتداء صرف مبتداء میں عامل ہے کس کے اندر مبتداء میں عامل ہے اور پھر مبتداء آگے خبر میں عامل ہے مبتداء میں رفع کس کی وجہ سے آیا ابتداء لیکن خبر میں جو رفع آیا وہ کس نے دیا مبتداء نے دیا دوسرا مذہب یہ ہے کہ مبتداء اور خبر دونوں ایک دوسرے میں عامل ہیں مبتداء نے رفع دیا خبر کو اور خبر نے رفع دیا مبتداء کو تو تین مذہب ہو گئے پہلا مذہب جمہور کا کیا کہ دونوں میں عامل ابتداء ہے دوسرا مذہب یہ کہ مبتداء میں عامل ابتداء اور خبر میں عامل مبتداء ہے اور تیسا مذہب کیا کہ دونوں ایک دوسرے کے اندر عامل ہیں مبتداء خبر میں عامل اور خبر مبتداء میں عامل پہلا مذہب جمہور کا ہے جمہور جمہور کا معنی ہے اکثر نحوی یعنی اکثر نحوی یہ کہتے ہیں کہ مبتداء اور خبر دونوں میں عامل ابتداء ہے اور جمہور نحویوں یعنی جمہور کا یہ مذہب ہے جمہور کا کیا معنی اکثر اکثر نحوی اس طرف گئے ہیں کہ مبتدہ اور خبر دونوں میں عامل ابتداء ہے تو جمہور کا کیا معنی اکثر اور جمہور نحویوں کا یہ مذہب ہے مذہب کا کیا معنی مذہب کا معنی ہے رائے اکثر نحویوں کی یہ رائے ہے کہ مبتدہ اور خبر دونوں میں عامل کیا ہے ابتداء ہاں بعض نحویوں کا مذہب یہ ہے یعنی بعض نحویوں کی رائے یہ ہے کہ مبتدہ کے اندر عامل ہے ابتدہ اور خبر کے اندر عامل ہے مبتدہ اور بعض نحویوں کا یہ مذہب ہے یعنی ان کی یہ رائے ہے کہ مبتدہ اور خبر دونوں ایک دوسرے میں عامل ہیں بات سمجھ میں آگئی کہتے ہیں وہ انجا دو مذہب دیگرست اور یہاں دو مذہب دوسرے بھی ہیں یکی آنکہ ابتدہ عامل اصدر مبتدہ ایک مذہب یہ کہ ابتداء عامل ہے مبتداء میں صرف یکیان کے ابتداء عامل است در مبتداء ایک یہ کہ ابتداء عامل ہے مبتداء میں و مبتداء در خبر اور مبتداء خبر میں دیگر آن کے دوسرا مذہب یہ ہے کہ ہر یکی از مبتداء اور خبر عامل است در دیگر کہ ہر ایک از مبتداء اور خبر ہر ایک مبتداء اور خبر میں سے عامل است وہ عامل ہے در دیگر دوسرے میں یعنی مبتدہ خبر میں عامل ہے اور خبر مبتدہ میں عامل دوسرا عامل مانوی خلوے فعل مزارع از ناصب اور جازم خالی ہونا فعل مزارع کا عامل ناصب اور عامل جازم سے جب اس پر کوئی نصب یا جذم دینے والا عامل نہ ہو تو وہ مرفو ہوگا دوسرا عامل مانوی فعل مزارع میں ہے فعل مزارع میں کبھی کبھار عامل لفظی آتا ہے وہ اس کو نصب دے دیتا ہے اس کو عامل ناصب کہتے ہیں ناصب کا معنی نصب دینے والا اور فیل مزارے کے اندر بعض اوقات کوئی عامل آتا ہے اور وہ جذم دے دیتا ہے اس کو عامل جازم کہتے ہیں جذم دینے والا تو فیل مزارے جو ہے اس پر جب عامل ناصب اور عامل جازم نہ آئے تو فیل مزارے مرفو ہوگا فیل مزارے کیا ہوگا یہاں بھی وہی بات کہ معلوم ہوا فیل مزارے جب عامل لفظی سے خالی ہو تو وہ کیا ہوگا مرفو ہوگا اور یہاں عامل معنی ہے کیونکہ رفع خود بخود نہیں آتا تو وہاں بھی اسم کے اندر بھی عامل معنی بھی کیا تھا عامل لفظی سے خالی ہونا لیکن وہاں قید کیا تھی مسند یا مسند علیہ ہونا چاہیے وہ عامل لفظی سے خالی ہو اور فیل مزارے کے اندر بھی عامل معنی بھی کیا ہے عامل لفظی سے خالی ہونا کیونکہ عامل لفظی تو اس میں یا نصب دینے والے آتے ہیں یا جذم دینے والے رفع دینے والا یہ بات وہی ہے کہ یہ بھی کیا ہو عامل لفظی سے خالی ہو لیکن اس کو ذکر یوں کرتے ہیں کہ فعل مزارے جب ناسب اور جازم سے خالی ہو تو وہ کیا ہوگا مرفو ہوگا اس کے اندر عامل کیا ہے معنی عامل ہے اور وہ معنی عامل کیا جازم اور ناسب سے اس کا خالی ہونا بات سمجھ میں آگئی دیکھئے بھئی دوسرا عامل مانوی خلو فعل مزارے اور ناسب اور جازم خالی ہونا فعل مزارے کا عامل ناسب اور عامل جازم سے جب اس پر کوئی نصب یا جزم دینے والا عامل نہ ہو تو وہ مرفو ہوگا فعل مزارے برفا کنت اور یہ فعل مزارے کو رفا دیتا ہے دیکھو یہاں بھی ہے خالی ہونا عامل لفظی سے اور وہاں بھی کیا ہے ایک عامل معنوی ہے اسم میں ایک عامل معنوی ہے فعل مزارے میں بات سمجھ میں آگئی دونوں ایک ہی چیزیں ہیں وہاں بھی عامل لفظی سے خالی ہونا اور یہاں بھی عامل لفظی سے خالی ہونا جیسے یزریبو زیدن تو دیکھو یزریبو پر رفا ہے یہاں پر یزریبو مرفو ہے زیرہ کے خالی است ناسب و جازم اس لیے کیونکہ زیرہ کیونکہ کیونکہ یا اس وجہ سے کہ زیرہ کے خالی است ناسب و جازم اس وجہ سے کہ وہ خالی ہے ناسب و جازم سے یعنی ناسب دینے والے عامل اور جازم دینے والے عامل سے خالی ہے تمام شد عوامل نحو پورے ہو گئے نحو کے عوامل بتوفیق اللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وعونی ہی اور اللہ کی مدد سے عون مدد کو کہتے ہیں اللہ کی توفیق اور مدد سے عوامل نحو پورے ہو گئے عوامل لفظیہ بھی آپ نے پڑھ لئے اور عوامل مانوی بھی آپ نے پڑھ لیا اور خلاصہ کلام اب سن لیں حاصل کلام یہ کہ آج آپ نے کنایات کے بارے میں پڑھا کہ وہ کنایات جو عدد سے ہو اس کے دو الفاظ ہیں کم اور قضا اس میں سے کم جو ہے وہ استفامیہ بھی آتا ہے اور خبریہ بھی اور اس کا پتہ کس سے چلے گا آگے آنے والی تمیز سے کم استفامیہ کے تمیز ہمیشہ مفرد منصوب آئے گی جبکہ کم خبریہ کی تمیز مفرد مجرور بھی آ سکتی ہے اور جمع مجرور بھی جبکہ قضا وہ صرف خبریہ آتا ہے استفامیہ نہیں آتا اور کبھی کبار یہ جو کم خبریہ ہے اس کی تمیز پر مین بھی داخل ہو جاتا ہے جو اس کو جر دیتا ہے اور میں نے بتایا وہ مین زائد ہوتا ہے وہ جو تمیز ہوتی ہے لفظاً تو مجرور ہوتی ہے لیکن محلاً وہ منصوب ہوتی ہے تمیز ہوتی ہے اور اس کے بعد آپ نے پھر عوامل معنوی کے بارے میں پڑھا انہوں نے بتلایا کہ عوامل معنوی دو ہیں ایک اسم کے اندر عامل ہے معنوی اور ایک وہ ہے جو فعل مزارے میں عامل ہے اسم میں اس کا نام کیا ہے ابتدہ فعل والے میں بس اس کا خالی ہونا عامل ناصب اور عامل جازم سے تو وہ پھر فعل مزارے مرفو ہوتا ہے اس صورت میں اور اسم کے اندر ابتدہ جو ہے وہ عامل معنوی ہے اور ابتدہ تلوہ پریشان ہوتے ہیں پتہ نہیں کس چیز کا نام ہے میں نے بتایا ابتدہ کسی چیز کا نام نہیں بس کوئی لحظ مصند ہو یا مصند علیہ ہو کوئی اسم کوئی اسم کیا ہو مصند ہو یا مصند علیہ ہو اور عامل لفظی سے خالی ہو تو کہہ دو اس کے اندر عامل کون ہے ابتدہ ہے یعنی معنوی عامل ہے معنو عامل ہے لفظ یہاں پر کوئی عامل نہیں اور یہ صرف کس کے اندر عامل ہے مبتدہ اور خبر میں اور کسی چیز میں یہ ابتدہ عامل نہیں مبتدہ پر رفع آیا کس کی وجہ سے ابتدہ کی وجہ سے خبر پر رفع آیا کس کی وجہ سے ابتدہ کی وجہ سے اور یہاں دوسرے بھی دو مذہب ہیں ایک مذہب یہ کہ مبتدہ کے اندر عامل ابتدہ ہے اور خبر کے اندر عامل ابتدہ نہیں ہے بلکہ کون ہے مبتدہ ہے مبتدہ اس کے اندر عامل جبکہ تیسرا مذہب یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے میں عامل ہیں مبتدہ نے رفع دیا خبر کو اور خبر نے رفع دیا مبتدہ کو بات سمجھ میں آگئی چلیے بس بھئی ہدا ہو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام مبتدہ ہے